ایک لمحے کیلئے سوچیں کہ آپ سو رہے ہیں اور جب آپ سو کے اوڑتے ہیں تو آپ وہ نہیں ہوتے جو آپ حقیقت میں ہیں یعنی کہ آپ کوئی انسیک بن چکے ہیں آپ کوئی جانور بن چکے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے فرانس کافکا کی اس کتاب کا نام ہے دی میٹا مورفوسز اور اس کتاب کا اردو ترجمہ قلب مہیت کے نام سے ہو چکا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میٹا مورفوسز کا مطلب کیا ہوتا ہے میٹا مورفوسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ سمجھیں کہ ایک انڈہ ہوتا ہے اس انڈے کے اندر سے ایک لاروہ لکھلتا ہے اس لاروے سے ایک کیٹرپولر بن جاتا ہے اس کیٹرپولر پوپا بن جاتا ہے پوپا سے وہ کوئی بٹر فلائی بن جاتا ہے یہ جو پورا پروسس ہے یہ میٹا مورفوسز کہلاتا ہے فرانس کافکا نے اس کتاب کے اندر ایک ایسے کردار کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو بندہ سو رہا ہوتا ہے جب سو کے وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کوکروش بن چکا ہے اب آپ ایمیجن کریں کہ ایک شاہ جو بستر پر سیدھا سو رہا ہے اب وہ کوکروش بن چکا ہے اور آپ کوکروش کو ایمیجن کریں کہ کوکروش کا جو سیدھا جو فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور بیک کا حصہ جو پر جو ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف آگے کی طرف اوپر کی طرف ہوتے ہیں اور جب انسان سیدھا سو رہا ہو اور وہ کوکروج بن چکا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے بہت مشکل حالات میں وہ موجود ہیں کیونکہ کوکروج جب الٹا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سیدھا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر بھی جاتا ہے اگر وہ سیدھا نہ ہو پائے یہی کیفیت اس شخص کی ہے جو کہ کوکروج بن چکا ہے پہلے تو اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں لیکن کچھ گھنڈوں کے بعد جب اس کے دروازے پر دستگ ہوتی ہے ماں کی باپ کی اور باس کی باس اس کے گھر میں کیا کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنی ٹرین پکڑ نہیں ہوتی باس اس کے گھر پہ آ جاتا ہے کہ کیوں ابھی تک دفتر کیوں نہیں آیا اس نے ابھی تک اپنی ریل کی گاڑی کیوں نہیں بکڑی آخر وجہ کیا ہے یہ کہانی بلکل اسی کو پر ہے لیکن یہ کہانی کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو وہ کیڑا بن کو جاتا ہے یہ معاشرے کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے بحیثیت ہے آپ ایک انسان جب آپ ایک ناکارہ ہو جاتے ہیں کام کے لائق نہیں رہتے ہیں تو لوگوں کا رویہ آپ کے سامنے کیسا ہوتا ہے جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ انجان بن چکے ہوتے ہیں دوست دشمن بن چکے ہوتے ہیں رشدار کا تعلق کر لیتے ہیں گھر والے آپ سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں جو باپ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا جب آپ کیڑے بن چکے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پھتر مار مار کے زخمی کر دیتا ہے بہن تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے یہ جانور ہے اس کو گھر سے لکھا دیا جبکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے ماں کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن کیونکہ وہ تبدیل ہو چکا ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے وہ جانور اور وحیات بن چکا ہے معاشرے کا جو حقیقی روپے وہ سامنے آ چکا ہوتا ہے فرانس کافکا نے یہی معاشرے کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو کرنی ہمارے چینل تنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ